انہیس مارچ کو مرکزی سرکار کے خلاف ایک محاس تیار ہے جو مظاہرہ کرے گا جنتر منتر پر اور تمام ہی سیکولر پارٹی کے لیڈلوں کو بلایا گیا ہے تمام سوشل اور کئی سوشل اورگنائزیشن ہے جو اس میں حصہ لے رہی ہیں انہج کی شمنا محاشمی مار ساتھ ہیں کیا ہے پورا پرگرام انہیس مارچ کا اور کیا مقصد ہے اس کے پیچھے دیکھئے تقریباً مودی سرکار کو تقریباً دس مہینے پورے ہونے والے ہیں اور اس دس مہینے کی جو کہانی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ بجائے دیش آگے جانے کے بہت تیزی سے پیچھے جا رہا ہے مہیلاؤں کے عدکاروں پر حملہ ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم چار بچے پیدا کرو چھے بچے پیدا کرو دس بچے پیدا کرو پورے جو جب سے یہ آئی ہے سرکار چھے سو سے اوپر پورے ہندوستان میں رائٹس ہو چکے ہیں بھلے ہی وہ لو انٹینسٹی رائٹس ہیں لیکن ہو چکے ہیں چرچز کے اوپر کرسچن کے اوپر حملے ہیں گینگ ریپس ہو رہے ہیں ابھی دو دن پہلے تین دن پہلے بنگال میں ایک نن کے اوپر گینگ ریپ ہوا ہے پھر پورا جو گھر واپسی کا ہے یا آپ پورے ڈریس کوڈ لادے جا رہے ہیں ایسی بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن سے یہ کوشش ہوئی کہ سیکولرزم اور سوشلزم کا ورڈ نکال دیا جائے تو ان سارے آسپیکٹس کو دیکھنے کے لیے اور ان کے پرتی ویرود پیقت کرنے کے لیے یہ دھرنا ہو رہا ہے گیارہ سے چھ بجے تک جنتر منتر پہ ہے اس میں اسی سے اوپر سنسطھائیں ہیں جو ساتھ آ کے جو یہ دھرنا کر رہی ہیں اور اس میں جو سیکولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہے تو صبح گیارہ سے اور دو بجے تک جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں جیسے ورندہ گروور ہیں سیدھار جورد راجن ہیں سیما مصطفہ ہیں سیدہ حامید ہے ایسے بہت سارے لوگ آ کے بادشیت اپنی رکھیں گے کن کن پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہوں گے اور کن کن پارٹیوں سے اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کی اس میں دیکھیں تینوں لیفٹ پارٹیز کے لوگ شامل ہیں سی پی ایم سی پی آئی سی پی آئی ایمل کانگریس کے لیڈرز اس میں شامل ہیں آر جی ڈی کے شامل ہیں جی ڈی یو جی ڈی ایس تو جتنی بھی سیکولر پارٹیز ہیں عام آدمی پارٹی کے دھرمویر گاندھی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی کہ ہم کےجریوال جی کو بلا سکے لیکن ہماری ان پر ایکسس نہیں ہو پائی کیونکہ وہ یہاں تھے نہیں آپ نے گجرات کی حالت دیکھی گجرات میں جو فساد ہوا تھا اس کے بعد مسلسل انحد میں گجرات میں جا کر کام کیا اس کے بعد پھر گجرات میں چنا ہوئے کوئی فائدہ مجھے نہیں لگتا کہ شبرمہاشمی اس کا ہوا ہوا آپ کو دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی لڑائی شاید ہارتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں بجائے اس کے کہ سامردائک شکتیوں کو ہرا پاتے سامردائک شکتیاں ہم پہ حاوی ہوتی جا رہی ہیں لیکن ضرورت ہے لڑائی کو جاری رکھنے کی اور ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے حملے ہمارے اوپر بھی ہو رہے ہیں جو لڑنے والے ہیں ان کے اوپر بھی حملے بہت بڑھ گئے ہیں لیکن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ تیستہ ہوں چاہے وہ گرین پیس کی ایکٹیویسٹ ہوں لڑائی جاری رہے گی آخری دم تک لڑیں گے ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو خواب ہم نے دیکھا تھا ایک ایسا ہندوستان بنانے کا جہاں سب کی برابری ہو جہاں بھائی چاہ رہا ہو جہاں پیار محبت ہو اس کو دوبارہ سے ہم واپس اس خواب کے اوپر جی سکیں اس کو ہندوستان کو ویسا بنا سکیں شکریہ مطلب صاف ہے انہیس تاریخ کو انحد جیسی تقریباً تین سو جو آرگنائزیشن ہے وہ جنتر منتر پر مظاہرہ کریں گی اور جو موڈی سرکار کے تین سو دن ہیں اس میں جس طریقے سے جو بیانات آئے ہیں چاہے ایم پی کو ہیں یا وزیر کے اس کے خلاف احتجاج درج کرائیں گے کہ ہم رہ پرسند سوہ شیش کے ساتھ انظر اللہ من صفتی بھی تلیل